تو بھائی لوگ کو ویڈیو شروع کرنے سے بہلے میں آپ لوگوں سے بہت بہت سوری کرنا چاہتا ہوں اپنی اس لیٹ اپلوڈنگ پر میرا پیڈیو سکارنٹ انتہائی قسم کے سستر نیشو میں تھا اب جا کر ٹھیک ہوا ہے اس کے لئے بہت بہت سوری اور دوسری اینانسمنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا اوہ سارا اینانسمنٹ ادھر تم کرے گا تمہارا باپ کا چینل ہے یہ نہیں نہیں خانسا یہ تو آپ کے باپ کا چینل ہے اور آپ کا باپ میں ہوں دوسری بات یہ ہے میں تمہارا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا یار تم لوگوں نے لٹرلی دو ویڈیو پہ 150 پلس سبسکرائبر کر دیئے ہیں تینکیو یار بہت بہت شکریہ اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے ہی ہمارا چینل 1000 ہٹ کرے گا میں اپنی ہر ویڈیو پہ دو در اور پاس اس کا گی وفے کرنا شروع کر دوں گا تو جلدی سے ہزار سبسکرائبر کر دو یار بس جلدی سے کر دو یہ ویڈیو صرف ایک مزاق ہے لیکن تم کو پورا سیریسلی لینے نہ لینے ہم تم کو تمہارا گھر میں کس کر دے گا خمیس کا بچہ سلام علیکم شاکھ بھائی تم کو پتہ وہ کرونا نہیں نہیں خان صاحب ابھی میرا کرنے کا پلکل بھی موڑ نہیں ہے ارے نہیں ہوئے ٹھرک کا فیکٹری ہم تم سے وہ کرونا با ٹھیک ہے خان صاحب اگر آپ اتنا بولی رہے تو ہم نے کر لیتے لیکن میں پہلے کرو تیل اپنا اپنا اے خمیس کا پلڑی یار جگہ گھر گتن دا مت شروع کر دیا کرو یار ہم تم کو کہہ رہے کہ کرونا وائرس کا انٹی ڈڈو بنا لیا ہے اور جس نے بنایا ہے وہ ایک بہت ایمار قسم کا مطمئن بہیرت ہے اور اس کا نام ہے خان صاحب میرے سے ماہول نہ کریں آپ کبھی یہ نا ختم ہونے والا وائرس انٹی وائرس کیسے بنا سکتا ہے دیکھو بڑا جس طرح لوہا لوڑے کو کھٹ تھے لال اسی طرح وائرس وائرس کی مارتا ہے یہ شیخو بھائی یہ گانہ بنا کر پوجہ نے انسانیت پہ بہت بڑا احسان کی ہے یارم یہ گانہ سن کے صحیح سے زندہ نہیں رہ پھارا ہمارا ساس رکھ رہا تو بچارہ کرونا کا کیا حال ہوئے گا جی خان صاحب پوائنٹ ہے پوائنٹ ہے میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں وائے ڈیس اپوائٹمنٹ دھرین اولاد ادھر مارو چلتی سے ہر یوٹیوبر نے لی ہوا ہے اس کا اس سراخ میں ہم پتھانو کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تو مارا ملک کے کچھ نہ کچھ کر لے گا اس کا قطعی ثری سم کرے گا آج ہم اس کے ساتھ چلتی آؤ ادھر تھو اللہ جی غوری آیا آپ ہے تو ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں اپنے سکرین پر اگریزیم پہ بہت ہی بہنگا کہ سم کا ڈسکلیمر دیکھنے کو ملتا ہے جس کو میں قدو بھی نہیں پڑھ سکتا پانچ فی پیل یار کیا کر سکتے ہیں لیکن آخری لائن میں نے دھہڑ پیڑ پر لی جب میں بھی آپ کو ثبوت کے طور پر پڑھ کر بھی سنانے لگا ہوں بھائی ایلائن پڑھنے کے بعد میں نے گانے کو 69 دفعہ چلا کر دیکھا کہ جانور کدھر ہے بہن چود جانور کہاں ہے یہ ہو بھائی آپ کو لگتا ہے تم کو چشمہ کھا ضرورت ہے نہیں تم کو یہ لنگوروں کی دو جوڑیاں نظر نہیں آرہی ہیں پہلا نظر میں ہم کو بھی یہ لگتا ہے یہ انسان کے بچے ہیں لیکن ہم کو بعد میں پتا چلا یہ مین ورسز وائٹ کی کٹیگری میں آتے ہیں بس ابھی ہم کو اتنا پتا کرنا ہے کہ جانور ان کے گھر پر آئی تھے کہ ان کے کھر والے جنگل میں گئے تھے یہی تو قیامت ہے خیر اس کے بعد کرونا ہمیں پوجہ سے بچنے کی طریقے بتاتی ہے جیسا کہ ہاتھ دوئے بغیر مو میں مڈ ڈالیں چھینک آنے کی صورت میں دوکٹر سے رجوع کریں بلا وجہ پبلک گیترنگ سمجھ جائیں بخار ہونے کی صورت میں بھی دوکٹر سے رجوع کریں یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے میرے بابو نے تعلق آیا یہ کوئی رنڈی کھا رہا ہے یہ کوئی رنڈی کھا رہا ہے نکل لہوڑے پہلی فرصت میں نکل الو یارم کو آج پتا چلا اس ایلین نے بندر بھی پھالا ہوا لیکن شکو بھائی ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہے اپنا بندر کو بار بار بابو کیوں بلا دیا خانسہ ودقسمتی سے یہ بندر نمہ انسان اس کا بوائی فرنڈ ہے نئی کھرو یار تم اس کو بھی مل گیا اس کا بات بھلا میں اس دنیا میں اکھیلہ ہے جو بس لگا کر آکے پیچھے کرتا رہتا اب تو ہمارا وہ بھی ہم سے مافیا مانگنے لکھیا یار بھاس کرتے کسی بگا رہتے بچے ہونڈ پچیتی جان لے کے چھٹنیاں تو کھوٹی دی اولاد میں نے خانسہ ودقسمتی لینے کو بات نہیں ہے بابو فس تو گیا ہے بیبی کی چکر میں لیکن بابو کے ساتھ جو اینمے ہونے ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہونے ہیں تو ہائے لوگو اس عجیب سے ڈکار کے بعد گانا دھیڑ پھر شروع کر دیا جاتا ہے لیکن ہم لوگ گانا شروع کرنے سے پہلے اس گانے میں موجود منحوس کریکٹرز کی آگے پیچھے والی ناپنا شروع کریں گے لال تو خانسہ ہم سے پہلے انہیں ڈاکٹرز پر نظر ڈالیں گے جو ابھی فیک ہاسپیڈل 69 سے اپنی نیٹ شفت ختم کر کے یہاں پر لائے گئے ہیں بیسے شیخو بھائی یہ آفز کا بات ہے تم کو کیسے پتہ یہ ابھی بھی فیک ہاسپیڈل سے ادھر لائے گئے ہیں خانسہ ہم ایکشلی میں ادھر کیمرہ میں ہنتا ہوئے اپنی شمائلہ بھی ادھر ہی کام کرتی ہے بیسے شیخو بھائی اگر تم ہمارے ہاتھ لگے ہم تمہارے ٹھوٹے ٹھوٹے کر دے گا بیسے شیخو بھائی رہنے تو تمہارے شکل تم کو ایسے بھی اس بات کا اجازت نہیں دیتا یہ شکل تمہارا ایسے جیسے کھوٹے کے کھان پہ اچپا واقل چھٹی لکھا ہوتا ہے خانسہ ہم اسی کھوٹے پہ نام تو آپ کا بھی موجود ہے لیکن ابھی پہ جگہ بتا نہیں سکتا خانسہ ہم کیا سوچ رہے آپ خانسہ ہم بتائیں نا کیا سوچ رہے آپ خانسہ ہم شیخو بھائی ہم سوچ رہے کہ نام ہمارا کھوٹے پہ تمہارے وجہ پیداش پر تو نہیں لکھا ہوا اور اگر اب تم دے زیادہ بکواس کی نام نے تم کو گولی ادھر مارنے جی طرح آسانی سے اندر چلی جاوے کرو نا کرو نا کام یہ کرو نا دعا یہ کرنا کسی کو یہ ہو نا پوچھا جی پہلی بات یہ موں سے سوپاری نکال کے بات کر رہے بابا ہے اور دوسری بات یہ یا تو کام کر لیں یا دعا کروالیں شاکو بھائی شاکو بھائی یہ دیکھو انسوں نے سیریس لے کے کام کرنا شروع بھی کرتی ہے اے خان تیری پہندفل ادھر ہو جائے ویڈیو نہ چلا دی ادھر ایدھر ہیدھر موسیقی 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 شیک جو آئے تو ٹیسٹ کرانا بکھار ہو جائے تو ٹیسٹ کرانا ایک سکنڈ ایک سکنڈ خان یہ دیکھئے کیوں رہا ہے در شاکو بھائی ادھر تھا کلوکواز کے نشک کروایا جاہا رہے ہیں پرو خانہ بھی ان بہن کے پکوڑ کی حرکت ہے میں پولیس کو فون کر کے بتاتا ہوں ہیلو ہیلو کون بول رہا ہے اوہ سال ہے پولیس سے بولے گی جب پولیس کا فون کیا ہے اٹس اسپیکٹر رنڈی سپیکنگ لال اٹس اسپیکٹر رنڈی سپیکنگ سر نام کو چھوڑے کام پر دھیان دے دیلی میں کرونا ٹیسٹ کے نام پر سستینشے کروایا جا رہے ہیں اب جا کے ان کو تو پکھنے پہلے بھائی میرے علاقے میں کون کرونا وارس کے نام پر سستینشے کروا رہے ہیں اپنے چھوڑے گا نہیں اس کو چل کے مارے گا اوہی اوہی کھان ہو تم ہری کہاں کسے چلے آ رہے ہو میڈم جی اپنے انسپیکٹر رٹی بجانے آئے تمہارے گھنٹی with 69 others لال میڈم جی اپنے خبر ملیا کہ یہاں پر کرونا کے نام پر پچھے گھنٹی کے لگا جا رہے ہیں نہیں نہیں یہاں پہ ہزا کچھ نہیں ہوتا آپ کو کس نے بھول ہے میڈم جی یہ دیکھیں آپ اپنی ویڈیو میں اس آفتار پر پچھے گھنٹی کے لگاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں چلے چھوڑے انسپیکٹر صاحب غلطی بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہے ایسی بھی میں اپنے کانا ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ نہیں دیکھتی میرے کانا میں درد ہوتا ہے آپ پنجاب پولیسے ہیں نا جی میڈم جی ہم پنجاب پولیسے ہیں آپ ایک کام کرے ذرا پائل تو دونوں جانتے ہیں دفعو جو یہاں سے میڈم جی جو حکم میرے آقا تم پھلاو پنچتی اپا سمجھو ہم نے ماہ رہی نہیں یہ چھوڑا یہی تو قیامت ہے بس بس خان صاحب یہی تو دیکھنا رہ گیا میری زندگی میں یار اس کو پوچھتا کون ہوگا یہاں پہ اس کو پتہ نہیں پوچھتا ہوگا نہیں یا شاکھو بھائی ایسے نہیں کھانا چاہیے اس کا کوئی ریال فین ہو سکتی ہے یار اس میں ایسا کوئی شک تو نہیں ہے میں اس کے دس کھنٹوں کے اندر اندر پانچ ملین ویوز چلے جاتے ہیں نا خان صاحب میں نہیں مان سکتا اس کو کوئی ریال فین ہو سکتا اگر اس کو کوئی ریال فین نکل آیا تو بھائی لوگوں آج کے لئے بس اتنے ہی میں نے یہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت کی تو تم بھی تھوڑی سی میرے لیے محنت کر دو بس تین جگہ پہ کلک کر دو لائٹ سبسکرائب اور شیئر اور اگر کوئی بات کرنی ہے میرے سے تو انسٹرگرام پہ آجاؤ اگر انسٹرگرام پہ جاؤ گے تو خبیص لوگ میمز کو ضرور فولو کرنا انہوں نے اس ویڈیو میں میرے ساتھ کلائب کی اور مجھے کافی ساری میمز پروائیڈ کی ہیں سٹے ہوم، سٹے سیف، پیس آو موسیقی